بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدن و مسلین ایمین خان ریسرچ سوسائٹی سے حاضر خدمت ہے آپ کا بھائی مفتی نظیر احمد خان آج کا موضوع ہے قرض قرض اس کے دو پہلو ہیں ایک اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں تو قرض بہت بڑی عبادت ہے قرض صدقے سے زیادہ ثواب رکھتا ہے دوسرے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں تو جس نے قرض لیا اگر وہ قرض طاقت ہونے کے باوجود واپس نہ کرے تو اسلام کی نظر میں یہ ناقابل معافی گناہ ہے میں نے ارس کیا کہ قرض صدقے سے زیادہ ثواب رکھتا ہے صدقے سے زیادہ کیوں ثواب رکھتے ہیں اقلی اعتبار سے یہ ہے کہ صدقہ عموماً ہم اپنی خواہش اپنی خوشی سے دیتے ہیں لیکن قرض جب دیتے ہیں تو اس وقت ہم ذہنی طور پر تیار نہیں ہوتے ہیں اگلے کی ضرورت دیکھ کے ہمیں اس کو پیسے دینے پڑتے ہیں یعنی اپنی رضا مندی اس وقت شامل نہیں ہوتے اگلے کی ضرورت ہمیں مجبور کرتی ہے کہ ہم اسے قرض دیں اس کا بیٹا بیمار ہے باپ بیمار ہے یا اسے کوئی مالی نقصان ہوا ہے تو ایسے میں پھر ہم ایک صاحب حیثیت آدمی کو قرض دیتے ہیں قرض کتنا بڑا ثواب رکھتا ہے حدیث پاک میں حضرت سلیمان بن بریدہ اپنے والد حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من انظر معصرا فلہو بکل یوم مثلہ صدقہ ایک شخص نے کسی کو قرضہ دیا جیسے مثال کے طور سے ایک مہینے کیلئے قرض دیا تو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے ہر دن جو ایک 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 دن کے بدلے اسے اسے ثواب ملے گو گویا کہ اتنا پیسہ اس نے صدقہ کیا ہے کسی کو ایک مہینے کیلئے ایک لاکھ روپے قرض دیا تو اللہ اسے ثواب دے گا گویا ہے اس نے روزانہ کی بنیاد پر ایک ایک لاکھ روپے صدقہ کیا یعنی تی ایک مہینے کے بعد جب اس قرض کی واپسی ہوگی تو قرض دینے والے کو ثواب ملا ایک لاکھ روپے قرض دینے کا نہیں بلکہ ثواب ملا اسے تیس لاکھ روپے قرض دینے کا صدقہ کرنے کا حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ کہتا ہے کہ یہ حدیث میں نے سنی مجھے بڑی خوشی ہوئی لیکن پھر ایک دوسرے موقع پہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے فرماتے سنا کہ آپ نے فرمایا من انظر معصرن فلہو بکل یوم مصلاہ صدقہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرض جس نے دیا تو روزانہ کی بنیاد پر اسے اس قرض جتنا نہیں بلکہ اس کے دو گناہ اسے صدقے کا سباب ملے تو مجھے حیرت ہوئی کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو مصلاہو فرمایا اور اب مصلاہو فرمارے پہلے تو ایک لاکھ کے برابر سواب مل رہا تھا اور اب اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمارے کہ روزانہ کی بنیاد پر اس سے دو لاکھ یعنی ڈبل سواب ملے گا تو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا میں نے کہا یا رسول اللہ آپ نے پہلے یہ فرمایا تھا اور اب آپ یہ فرمارے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے جتنے دن کے لیے قرض دیا ایک مہینے کے لیے جیسے دیا تو ہر دن کے بدلے تو اسے ایک گناہ یعنی اس کے برابر قرض کے برابر اسے صدقے کا روزانہ کی بنیاد پر سوا ملے گا لیکن وہ دن آیا وہ وقت آیا ادائیگی کا اور قرض لینے والے نے آ کے عذر کیا کہ میرے پاس سے انتظام نہیں ہو سکا میری کوئی مجبوری ہے اگر آپ مجھے تھوڑا موقع اور دے تھوڑا وقت اور دے اس نے چاہا کہ چلو ایک مہینہ اسے اور دے دیتا ہوں تو یہ جو ایک مہینہ اسے اس کی مجبوری کے وجہ سے اور دیتا ہے تو اب اسے وہ والا سواب نہیں ملے گا جو پہلے مل رہا تھا بلکہ اب اسے سواب ملے گا روزانہ کی بنیاد پر ڈبل تو پہلے روزانہ گویا کہ وہ صدقہ کر رہا تھا ایک لاکھ روپے اور اب وہ روزانہ کی بنیاد پر گویا صدقہ کر رہا ہے دو دو لاکھ روپے تو گویا دو مہینے میں اس قرض دینے والے نے گویا صدقہ کیا تیس لاکھ روپے دو مہینہ دو مہینے کے لئے اپنے پیسے قرض دے کر دو مہینے کے بعد پیسے بھی واپس آگئے اور تیس لاکھ روپے صدقہ کا سواب بھی مل گیا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دوسری حدیث ہے یہ حضرت سعب بن زرارہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت اسعب بن زرارہ کہتے ہیں کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سر رہو این یزل لہو اللہ یوم لا زل الا زل ایک شخص کو اگر یہ خوشی ہو کہ قیامت کے دن اسے اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ ملے تو اسے ایک کام ایک کام کی پابندی کرنی چاہیے اور وہ کام کیا فَلْيُيَسِّرْ عَلَى مُعْسِرٍ اَوْ لِيَزَاعًا کہ اگر قرض لینے والا قرضدار اگر وہ قرض کی ادائیگی وقت میں نہیں کر سک رہا تو اسے محلت دے دو اور اگر بالکل ادائیگی کی طاقت نہ ہو تو اپنا قرض معاف کر دو قرض میں قرض دینا قرض میں مزید وقت دینا یا اگر قرضدار کی مجبوری ہو تو قرض معاف کرنا یہ اتنی بڑی عبادت ہے اتنی بڑی عبادت ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن جب اللہ کے عرش کے سائے کے سوا کہیں سائے نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ اس شخص کو اپنے سائے میں رکھے سورہ بقرہ کی آیت نمبر دو سو اسی وَإِنْ كَانَدُ عُسْرَةٍ فَنَاظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَانْتَصَدَّقُ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَوُونَ یہ جو میں نے حادیث آپ کے سامنے پڑھی یہ امام ابن کثیر رحم اللہ نے اپنی تفسیر تفسیر ابن کثیر کے کی اس آیت اس آیت کے زیل میں انہوں نے یہ حدیثیں نقل کیے اور یہ جو آیت ہے یہ بھی قرص سے متعلق ہے وَإِنْ كَانَدُ عُسْرَةٍ فَنَاظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٌ اگر قرصدار کے پاس گنجائش نہ ہو قرص کی ادائیگی کی گنجائش نہ ہو تو طاقت ہونے تک ادائیگی کی طاقت ملنے تک اسے محلت دے دو وَانْتَصَدَّقُ اور اگر اس کے پاس ادائیگی کی بلکل گنجائش نہیں ہے اور تم معاف کر دو تو اللہ فرما رہے اَنْتَصَدَّقُ یہ تمہاری طرح سے صدقہ ہوگا یہ صدقہ ہوگا وَانْتَصَدَّقُ خیرُ لَكُمْ تم صدقہ کرو معاف کر دو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے اِن کنتم تعلیمون اگر تم اس بات کا علم رکھتے ہو اللہ تعالی مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں وآخر دعوانا للحمدللہ رب العالمين